بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر مسلمان کو جیل سے نکال کر پاکستان کے سب سے بڑے منصب کے اوپر فائز کیا جاتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیراعلا بنائے جاتا اور اقتدار جانے کے بعد یہ دوبارہ لوگ جیل میں چلے جاتے ہیں جب سے حمزہ شہباز کو وزیراعلا اور جب سے شہباز شریف کو وزیراعظم منایا گیا کہ میں پہلے دن سے یہ بات کروں کہ یہ جس دن یہ دونوں باپ بیٹا جس دن اقتدار سے نکلیں گے یہ جس دن اقتدار سے اٹھائے جائیں گے ان کا مستقبل دوبارہ جیل میں ہوگا چونکہ ان کے اوپر سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ ثابت ہو چکی اور آج اس حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہوئی ہے آج اس حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نو اپریل کو جب عمران خان کو نکالا گیا تھا اور شہباز شریف کو وزیراعظم منایا گیا تھا سولہ اپریل کو جب پنجاب کے اندر عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی عثمان بزار کے خلاف اور حمزہ شہباز کو وزیراعظم بنانے کی کوشش کی گئی تھی میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جیل سے نکال کر ان کو اقتدار پر بٹھایا جا رہا ہے یہ جب اقتدار سے ہٹیں گے یہ دوبارہ جیل میں چلے جائیں گے بہتر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو سیاستدان جیل میں جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ جیل سے نکل کر پاکستان کے کسی بڑے عوضے پر کسی بڑے منصب کے اوپر فائز ہوگا چونکہ جیل کو پاکستان کی سیاست کے اندر اقتدار کا راستہ ہموار کرنے کا ذریعہ کہا جاتا ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے حمزہ شہباز وزیراعلا پنجاب رہے خود ساختہ وزیراعلا پنجاب رہے شہباز شریف وزیراعظم ہے اسلام آباد کے یہ دونوں جس دن اقتدار سے ہٹائے جائیں گے دوبارہ جیل جائیں گے میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں اور آج لاہور کی سینٹرل سپیشل کوٹ نے اس حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی دے دیا ہے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور یہ ایک اتنے فراڈی ہیں شریف خاندان اتنا فراڈی ہے کہ آپ کو آج کی میری خبر سے امدازہ ہو جائے گا کہ آج عدالت کے اندر انہوں نے کتنا بڑا فراڈ کیا ہے پھر بھی نون لیک کے جو صحافی ہیں پھر بھی جو نون لیک کے کارکنان ہیں وہ ان کو ڈیفنڈ کرتے ہیں ان کو جسٹیفائے کرتے ہیں یعنی اتنا بڑا فراڈ آج منظر عام پر آیا ہے اتنا بڑا دھوکہ انہوں نے دیا ہے اس کے بعد واوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے یہ بڑے زبدس ایڈمنسٹیٹر ہیں بڑے زبدس لوگ ہیں یعنی اتنا فراڈ پاکستان کے قانون کے ساتھ تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا جو ان دونوں باپ بیٹوں نے کیا ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کو آج لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت نے بلائے ہوا تھا ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا ان دونوں باپ بیٹوں کے اوپر کیس ہے یہ وہ کیس ہے جس کی تحقیقات جس کی تفتیش ڈاکٹر رزوان کر رہے تھے جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے تفتیشی تھے جو حرکت کلم بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے آج سے تقریباً ڈیرڈ دو مہینے پہلے اسی کیس کے اندر ملک مقصود اور مقصود چپڑا سی دبائی کے اندر ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ موت کی وادی میں چلا گیا تھا یہ وہ دو لوگ ہیں جو اس کیس میں جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا تھا ملک مقصود جو ہے وہ اینی شاہد تھے یعنی گواہ تھے وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار تھے لیکن وہ بھی چلے گئے اب معاملہ یہ ہوا کہ آج حمزہ شباز کو لاہور کی سپیشل عدالت نے بلایا کیونکہ ان کے اوپر فرد جرم لگنا تھا یاد رکھے گا کہ یہ فرد جرم عدالت پچھلے دھائی تین مہینوں سے لگانا چاہ رہی ہے شباز شریف اور حمزہ شباز کے اوپر اور دھائی تین مہینوں سے یہ دونوں باپ بیٹا عدالت میں گولیاں کرواتے ہیں ان کے وقلہ گولیاں کرواتے ہیں اور ٹائم لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج کیا کیا گیا حمزہ شباز تقریباً سولہ اپریل کو جو ہے وہ پنجاب اسمہلی میں آئے تھے جب عثمان بلدار کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آئے تھی تب سے لے کر حمزہ شباز ہمیں پنجاب میں بڑا ایکٹیو نظر آئے کبھی ایم پی ایس کو توڑ رہے تھے پھر زمنی انتخابات ہوئے کا اعلان ہوا تو پورے پنجاب میں جلسے کیے پھر آپ نے دیکھا جب بائیل جولائی کو حمزہ شباز اور پرویزلائی کی وزارت اعلیٰ کا انتخاب تھا تو سارا دن خود ایکٹیو رہے یعنی تندرست رہے ہم نے دیکھا کہ وہ بخوبی ایکٹیو تھے پنجاب کے اندر اور ہر جگہ پر جلسے بھی کر رہے تھے ہر جگہ پر ایم پی ایس کو توڑنے کی بھی کوشش کی جاری تھی زرداری صاحب کے بغل میں بھی بیٹھے ہوئے تھے زرداری صاحب کو اپنا ابو بھی بنایا ہوا تھا لیکن آج جب عدالت نے ان کو بلائے ابھی دو دن ہوئے ہیں ان کی وزارت اعلیٰ گئی ہوئے دو دن ہوئے ہیں ان کا اقتدار گئے ہوئے اور آج حمزہ شباز نے عدالت میں کہا کہ میری کمر میں بہت درد ہے میں حاضری نہیں دے سکتا مجھے حاضری سے استثناء دی جائے مجھے حاضری سے معافی دی جائے چونکہ میری کمر میں بہت درد ہے وہ شخص جو گزشتہ تین مہینوں سے پنجاب کے اندر فل ٹائم ایکٹیو سیاست کر رہا ہے زمنی انتخابات کی کیمپین خود چلا رہا ہے ہر ہلکے کے اندر خود جا رہا ہے ہر ایم پی اے کو خود مل رہا ہے اس کو جب عدالت بلاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری کمر میں بہت دردہ میں عدالت نہیں آسکتا چونکہ اس کا باپ جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے یہی کرتے ہیں اس ملک کے قانون کے ساتھ شریف خاندان کے لوگ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے فرادی ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ملک کے قانون کو کیا سمجھتے ہیں میں نے کل ایک بات لکھی تھی ٹویٹر کے اوپر کہ اگر عمران خان سیاست میں نہ آتا تو یہ زرداری شریف اچکزئی مولانا فضل الرمان جیسے لوگ ہمیں کھا جاتے یہ پاکستان کو کھا پی جاتے اگر عمران خان سیاست میں نہ آتا تو عمران خان نے آ کر ان کا راستہ روکا ہے ان کے آگے فل سٹاپ لگایا ہے ورنہ یہ لوگ تو ہمیں کچھ سمجھتے ہیں یہ تو پاکستان کی عدالتوں کو کچھ نہیں سمجھتے آپ دیکھئے آج جو اپلیکیشن جمع کروائی گی ہے عدالت میں اس کا آپ انوان دیکھیں کہ جناب کے کمر میں بہت درد ہے وہ شخص جو جلسے کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ وزیر اعلیٰ تھا ٹھیک تھا وزیر اعلیٰ سے اٹھ رہے کے بعد بیماریاں شروع ہو گئیں آپ دیکھئے یہ جو پورا لیٹر آپ پڑھیں گے تو نیچے لکھا ہے کہ جناب کی کمر میں بہت درد ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتے اب ان دونوں باپ بیٹوں کے پر فرد جرم لگنا ہے ایف آئی اے کی جو پروسیکیوٹر ہے میں عمران خان صاحب سے یہ ضرور مطالبہ کروں گا کہ جب وہ اقتدار میں واپس آئے تو یہ ایف آئی اے کے جتنے پروسیکیوٹر ہیں جو عدالت کے اندر ان کے کیس کا سامنا کرتے ہیں یعنی جو مدعی ہیں اس کیس کے اندر وہ کیسے ان کی جو حاضری سے مستثنہ کی درخواست ہے اس کے اوپر بحث نہیں کرتے آج ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے لاہور کی سینٹل سپیشل کوٹ کے اندر باقاعدہ طور پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جو حاضری سے استثناء کی درخواست تھی اس کے اوپر بحث نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہے کیوں اطراز نہیں ہے اب مدعی ہیں پاکستان کے اندر قانون دیکھئے کہ کیسے شریف خاندان کے آگے بچھتا ہے آگے چلتا ہے یہ جیسے اپنی مرضی سے چلانا چاہے ویسے چلا سکتے ہیں عمران خان ہو یا کوئی بھی اور جو اس ملک کے اندر اگلی حکومت بنائے گا یہ ایف آئی اے کو اس پر جواب ضرور دینا چاہیے کہ کس بنیاد پر انہوں نے اپنے ملزمان چکے ایف آئی اے مدعی ہے ملزمان کو کہہ رہے ہیں بے شک یہ عدالت کے اندر نہ ہے لیکن چونکہ ان کو اندازہ آئے اس بات کا کہ شباز شریف وزیر اے آزم ہے وہ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو جو ہے وہ لائن آذر کر لیں گا اور یہ ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں امجد پروے صاحب جو شباز شریف کے وکیل ہیں انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ جناب شباز شریف صاحب کل سارا دن اسلام آباد کے اندر میٹنگز میں تھے تو وہ آج اسلام آباد سے لاہور نہیں آسکے اب شباز شریف نے کونسا گاڑیوں پر آنا ہے شباز شریف نے کونسا جیٹی روڈ سے ٹرافک میں فس کر آنا ہے جو وہ اسلام آباد سے کل سے یعنی تقریباً چوبیس گھنٹے ہو گئے چوبیس گھنٹے پہلے میٹنگز ہی اور چوبیس گھنٹے بعد بھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے چونکہ یہ پاکستان کی عدالتوں کو پاکستان کے قانون کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس وجہ سے میں بار بار یہ بات کروں کہ جس دن یہ اقتدار سے ہٹائے جائیں گے یہ جیل میں جائیں گے سات ستمبر کا اب ٹائم دیا گیا ہے سات ستمبر کو ان دونوں کو بلائے گیا عدالت میں ان کے اوپر فرد جرم لگنا ہے یہ فرد جرم پہلے تین مئی کو لگنا تھا تین مئی سے معاملہ چل رہا ہے مئی کے بعد جون آیا جون کے بعد آج جلائی بھی ختم ہونے والا ہے اگست کا پورا مہینہ کوئی تاریخ نہیں ہے اور سات ستمبر کو تاریخ دی گئی ہے معزز عدالت کی جانب سے لاہور کی سینٹل سپیشل کورٹ نے کہ دونوں کو بلائے جائے اور فرد جرم آیت کی جائے سات ستمبر سے پہلے چونکہ پاکستان کے اندر بہت تبدیلیاں ہو جائیں گی سیافتت کے اندر شباز شریف کے وزیراعظم نہیں رہیں گے اسلام آباد کے اور شباز شریف کے وزیراعظم ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ فرد جرم لگے گا اور یہ دونوں باپ بیٹے جیل میں ہوں گے یہ جب اقتدار سیٹ آئے جائیں گے شباز شریف صاحب ان کا مقدر جیل ہوگا چونکہ سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کی بھی ہے اور ایف آئی اے اس منی لانڈرنگ کو پروف کر چکا ہے یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے میرے پاس اس حوالے سے کوئی اور اپ ڈیٹ ہوگی ضرور شیئر کروں گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ